اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے سب خاریہ سے ہوں گے آج میں لے کے آئی ہوں بہت ہی پرفیکٹ طریقے سے بننے والا متنجن کی ریسپی جو کہ بنانے بہت ہی حسان ہے اس طریقے سے اگر آپ بناوگے نہ ہی آپ کے چاول ٹوٹیں گے اور نہ ہی سخت رہیں گے بہت پرفیکٹ طریقے سے بن جائیں گے تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں گے اور اپنے فیڈ بیک سے ضرور اگاہ کیجئے گا تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں ریسپی کو بنانا مدنجن چاول بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم چاول لیں گے چاول ہم نے اچھی قوالٹی کے لینے ہے چاولوں کا لیا ہے میں نے ایک گلاس اس کو اچھے سے واش کر کے ایک گھنٹے کے لیے رو بھو دیا تھا اب کھولا پانی لینا ہے ان کو بوائل کرنے کے لیے پانی کو میں نے بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا پانی ہمارا بوائل ہونا شروع ہو گیا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے چاول چاولوں کا ہم نے ہنڈر پرسنٹ بوائل کرنا ہے ایک گنے یا دو کنی چھوڑ کے بوائل نہیں کرنا اس سے بہت زیادہ سوفٹ بنتے ہیں چاول ہمارے بوائل ہو گئے ہیں ماشاءاللہ سے دیکھ سکتے ہیں کہ زبا دس کلے کلے سے بوائل ہوئے ہیں اور فل بوائل ہوئے ہیں اب ان کا پانی نکال دیتے ہیں پھر اگلا سٹپ شروع کرتے ہیں ہم گھی لیں گے گھی میں نے لیا ہے کریبن ہاف پیالی اور کچھ ڈرائی فروٹس لیے ہیں سارے ڈرائی فروٹس کو گھی کے اندر ایڈ کر دیں گے ان کو ہم فرائی کریں گے فرائی ڈرائی فروٹس کا ٹیسٹ بہت زبادہ سائے گا ڈرائی فروٹس ہمارے فرائی ہو گئے ہیں ایک کپ بھر کے میں نے چاولوں کا لیا تھا ایک کپ سے کم چینی ایڈ کرنی ہے برابر چینی ایڈ کرنے سے یہ ہے کہ چاول جو ہوتے ہیں وہ ہارڈ ہو جاتے ہیں میٹھا زیادہ ہو جاتا ہے تو تھوڑی سی کم ایڈ کریں تو چاول ایک کیلے کیلے بنتے ہیں اسے زبادہ سٹیسٹ بنتا ہے چاولوں کا تقریبن کپ کا تیسہ حصہ پانی ایڈ کرنا ہے چاولوں کو ہمیں اچھے سے خوشک کرنا ہے جب ہم شیرہ بنائیں گے چیرے کی ہم نے ایک تار بنانی ہے چیرے کی ایک تار بننی شروع ہو گئی ہے اب ہم چاول ایڈ کریں گے چاولوں کو ہم نے اچھے سے خوشک کرنا ہے جب اس میں ہلکا سا شیرہ رہ جائے تو پھر ہم اس کو دم پہ رکھیں گے چاول ہمارے دم پہ آنے کی یہ تیار ہے ماشاء اللہ سے اب تین طرح کے کلر لیے ہیں اورینج ریڈ اور گرین یہ کلر ہم تھوڑے تھوڑے سے ایڈ کر دیں گے اب یہ جو کلر ایڈ کی ہے ان کے پر تھوڑا تھوڑا سا ہلکا ہلکا سا گھی یہ ایڈ کر دینا ہے ان میں بہت زیادہ شائن آئے گی اور چاولوں کے اندر بہت پیارا کلر لگے گا دم پہ رکھیں گے تقریباً آٹھ سے دس منٹ کے لیے چاولوں کو دم آگیا ماشاء اللہ سے زب دوستہ بہت زب دوستہ اکیلے گیلے بنے ہیں بہت ہی مازے کے بنے ہیں ماشاء اللہ سے اب میں نے لئے یہ ٹوٹی فروٹی فریش بنی ہوئی اور ایڈ کر دیں گے تو ماشاء اللہ سے ہمارا زب دوستہ زردہ تیار ہو گیا ہے بہت ہی ڈیلیشیس بنا ہے بہت ہی ٹیسٹی بنا ہے ضرور بنائیے گا بہت حسان ہے بنانا کھانے میں بہت مازے کا ہے ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ